اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اے کرام پچھلے اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے ان عامال کا جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والے ہیں تقریباً نو عامال کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نمبر دس دسمی چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ دسویں نمبر پر وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اس امت کے وہ علماء ہوں گے جو بے عمل علماء ہوں گے وہ خطبہ ہوں گے وہ مقررین ہوں گے وہ دین کی باتیں بتانے والے ہوں گے جو اپنی کہی گئی باتوں پر خود عمل کرنے والے نہیں ہوں گے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ صحیح ابن حبان اور بے حقیق کی روایت ہے اور علماء البانی نے صحیح ترغیب میں اس کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جس رات مجھے میراج پہ لے کے جایا گیا میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ ان کی زبانیں جہنم کی کیچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں آپ کی کیچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جواب ملا اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں یہ آپ کی امت کے مقررین ہیں یہ آپ کی امت کے وائزین ہیں نصیحت کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور جبکہ یہ خود کتاب پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اتنی بڑی کمعقلی اور بےوقفی کا کام کرتے ہیں ناظرین اکرام یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکیوں کا حکم دے اور خود اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو یہ انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی چیز ہے ایک اور حدیث پاک دیکھئے بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا وہ چکر لگائے گا گھومے گا جیسے گدھا چکی کے اردگر چکر لگاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنمی اس کے پاس آئیں گے جہنمی وہاں پہ جمع ہو جائیں گے اور جہنمی اس سے کہیں گے اے فلانو اے فلان آدمی تم تو دنیا میں نیکیوں کا حکم دینے والے برائیوں سے روکنے والے بہت بڑے وائز بہت بڑے خطیب بہت بڑے مقرر تھے تمہارا یہ حال ہے تم تو جہنم میں چلے آئے تو وہ خطیب وہ وائز وہ نصیحت کرنے والا جواب دے گا بلا بالکل صحیح کہہ رہے ہو میں واقعی میں بہت بڑا مقرر تھا خطیب تھا وائز تھا میں نیکیوں کا حکم دیتا تھا وَلَا آتیهِ لیکن خود وہ نیکی نہیں کرتا تھا وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرْ مِنْ بُرَائِيُوں سے روکا کرتا تھا وَآتیهِ اور خود وہ برائی کر ڈالتا تھا ناظرین اکرام اس سے پتا چلا کہ قول و عمل کا تضاد قول و عمل کا تضاد انسان کی کتنی اور کرنی کا فرق یہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والا ہے نمبر گیارہ گیارہمی چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے محترم ناظرین وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کا انکار کرنا اللہ رب العالمین سورہ آنام میں فرماتا ہے وَزَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَحْوَا اے نبی آپ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو حسی مزاق بنا رکھا ہے وَزَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَحْوَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے وَزَكِّرْ بِهِ قَبْلًا تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا قَسَبَتْ اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت دیجئے اس قرآن کے ذریعے آپ تذکیر کا کام کیجئے سمجھانے کا کام کیجئے اس سے پہلے کہ ہر نفس کو اس کے کرتوت کا مزا چکنا پڑ جائے اپنے عمل کی وجہ سے وہ پھس جائے اپنے عمل کی وجہ سے اللہ کی عذاب میں گرفتار ہو جائے قرآن حکیم کی یہ آیت بتا رہی ہے محترم ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کی تقزیب کرنا اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا اللہ کی آیتوں کا مزاق بنانا یہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والا ہے نمبر بارہ جہنم میں لے کر جانے والی بارہویں چیز کیا ہے محترم ناظرین اکرام اللہ کے کتاب قرآن عظیم کو چھوڑ دینا قرآن عظیم سے روح گردانی کرنا قرآن جیسی مقدس کتاب جسے اللہ نے ذکر للعالمین کہا ہے ساری کائنات کے لیے نصیحت بن کر آیا ہے جس کو رب العالمین نے حدل للناس کہا ہے ساری مانوتا کے لیے ساری انسانیت کے لیے گائیڈنس بن کر آیا ہے مارک درشک بن کر آیا ہے اس کتاب عظیم کو چھوڑ دینا بھی انسان کے لیے جہنم کا مجب ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے قیامت کے دن رسول کہیں گے اے اللہ میری اس قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا قرآن کو لپیٹ کر علماری میں رکھ دیا تھا میرے محترم بھائیو قرآن کی تلاوت کیجئے قرآن پر تدبر کیجئے قرآن یہ علماری میں رکھنے کی علماری کی زینت تاکوں کی زینت بنانے کی کتاب نہیں ہے قرآن تو یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گی قرآن کے اوپر عمل کرنے والا قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں القرآن شافعن مشفعن قرآن شفاعت کرنے والا بھی ہے اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی وماحل مصدقن اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی تزدیق کی جاتی ہے قرآن ایک سچی کتاب ہے ایک تزدیق کی جانے والی کتاب ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من جالہو امامہو قادہو الالجنہ جو اس قرآن کو اپنے آگے رکھے گا یعنی قرآن کی روشنی سے مستفیض ہوگا قرآن کو اپنا رہبر بنا لے گا یہ قرآن اس کو جنت میں لے کر جائے گا ومن جالہو خلفہو اور جو قرآن کو اپنے پیچھے رکھے گا یعنی قرآن سے روح گردانی کرے گا قرآن کو چھوڑ دے گا ساقہو النار تو یہ قرآن جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا محترم ناظرین کرام قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اللہ کے اس عظیم تحفے کی قدر کیجئے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس کتاب عظیم کی تلاوت اس کے اوپر تدبر اس کا احترام اور اس کے اوپر عمل یہ اس کا حق ہے اس حق کو فراموش نہ کیجئے ورنہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کے حق دار ہوں گے تو یہ بارہویں چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے نمبر تیرہ انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی تیرہویں چیز ہے نماز کا ترک کر دینا نماز کا چھوڑ دینا نماز کا زائے کر دینا نماز کی پابندی نہ کرنا یہ بھی انسان کے لئے حلاقت کا سبب ہے اللہ تبارک پتالہ سورہ مریم کے اندر فرماتا ہے رب العالمین اپنے انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد اپنے برگزیدہ رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ میرے نبیوں کے بعد میرے رسولوں کے بعد دنیا میں ایسے نالائق لوگ بھی آئے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ایسے نا خلف لوگ آئے ایسے خراب اور برے جانشین آئے اداعُ السَّلَاةَ جنہوں نے نماز کو برباد کر دیاب وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ اور شہوتوں کی پیروی کی ناظرین یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ نماز کا زائے کرنا اور شہوتوں کی پیروی کرنا یہ لازم و ملزوم ہے جو نماز کی کو زائے کرے گا جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا یقیناً وہ خواہشات کا پیروکار بن جائے گا خواہشات کے پیچھے بھاگے گا گویا نماز ہمیں خواہشات کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہے اسی لئے اللہ تبارک پتلا نے قرآن کریم کے ایک اسمیں پارے میں فرمایا اُطُلُو مَا اُوہِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاقِمِ السَّلَاہِ نماز کا احتمام کیجئے محترم ناظرین نماز کا ترک کر دینا اللہ فرما رہا ہے کہ جو ناخلف اور نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا شہوتوں اور خواہشات کی پیروی کی فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے جہنم کی ایک وادی میں جائیں گے قرآن کریم کون تیسما پارا اٹھائی ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے مَا سَلَدَكُمْ فِي سَقَر اے جہنمیوں تم جہنم میں کیسے چلے آئے تم نے کون سے ایسی غلطی کی قَالُوا تو جہنمی جواب دیں گے لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نماز کہتے مام نہیں کرتے تھے ہم نماز سے دور تھے وَلَمْنَكُمْ نُطِیمُ الْمِسْكِيمِ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ہم بندوں کے حقوق سے لا پرواتے وَكُنَّا نَخُودُ مَعَ الْخَائِدِينَ اور ہم حسی مزاق کرنے والوں کے ساتھ ہم دین کا مزاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی مزاق اڑایا کرتے تھے تو غور کیجئے محترم ناظرینِ کرام کہ جہنمی اپنے جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب یہی بیان کریں گے کہ وہ نماز سے دور تھے گویا نماز کا ترک کر دینا نماز کا چھوڑ دینا نماز کا زائے کر دینا یہ انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی چیز ہے نمبر چودہ چودہویں چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب وضو کرے انسان جب وضو کرے تو وضو مکمل نہ کرے وضو کے آزا کو چھوڑ دے وضو کے معاملے میں لا پرواہی کرے ایک حدیث دیکھئے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں ایک جگہ ہم لوگوں نے قیام کیا پڑاؤ ڈالا تو راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا بعض صحابے کرام نے جلدی جلدی وضو کیا جلدی جلدی وضو کیا اور لپک کے جب وہ لوگ وضو کر کے آئے تو ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں ان کی ایڑیوں کے پاس پانی نہیں پہنچا تھا ان کی ایڑیاں سوکھی ہوئی تھی چمک رہی تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلُ لِلْعَعْقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلُ لِلْعَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی بربادی ہے غور کیجئے ناظرین نماز پڑھ رہے ہیں وضو کر رہے ہیں مگر ایک اللہ کے رسول کی تعلیم سے تھوڑی سی غفلت ہو رہی ہے یعنی وضو مکمل طریقے سے نہیں ہو رہا ہے انسان جہنم کی وعید اللہ کے پیارے نبی سنا رہے ہیں کتنی خطرناک بات ہے جب ہم وضو بھی کریں تو ہم مکمل وضو کریں جس کو اسباغ الوضو کہا گیا ہے اسی لئے اللہ کے پیارے نبی اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں اسبغ الوضو وضو کرو تو مکمل طریقے سے کرو مکمل وضو کا احتمام کرو وضو کے سلسلے میں لا پرواہی مت کرو محترم ناظرین کرام جہنم میں لے کر جانے والی پندرہویں چیز زکاة کی ادائیگی نہ کرنا ہے ہر وہ انسان جس کے پاس اتنا مال ہو جس کے اوپر زکاة فرض ہے اور اس مال کے اوپر سال گزر گیا ہو تو ایسا انسان صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکاة فرض ہے مال کے اوپر سونا کے اوپر چاندی کے اوپر زیورات کے اوپر دولت کے اوپر زکاة فرض ہو جائے اور آدمی زکاة نہ دے وہ ایسا انسان اللہ رب العالمین کے عذاب کا مزہ چکھنے کے لئے تیار ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سورة توبہ میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں خزانہ بناتے ہیں یعنی ان کی زکاة نہیں دیتے جو سونے اور چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ رب العالمین فرمارا ہے اے نبی اکرم ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گئے انہیں بتا دو یوم یحما علیہا فی ناری جہنم وہ اپنی تیجوریوں میں سونے چاندی جمع کرنے والو وہ اپنے گھروں میں دولتیں جمع کرنے والو اور اس کی زکاة نہ دینے والو اللہ رب العالمین اعلان فرمارا ہے یوم یحما علیہا فی ناری جہنم قیامت کے دن تمہارے زیورات کو تمہارے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا فَتُقُوا بِحَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ حَاذَا مَا قَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَزُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْمِزُونَ ان کے پہلوں کو جہنم کی آگ پر داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو جہنم کی آگ پر داغا جائے گا ان کے پہلوں کو ان کی پیشانیوں کو اور ان کے چمڑوں کو اللہ فرماتا ہے فَتُقُوا بِحَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ ان کی پیٹ کو ان کے پہلوں کو اور ان کی پیشانیوں کو جہنم کی آگ پر ڈالا جائے گا جہنم کی آگ میں پکایا جائے گا حَاذَا مَا قَنَزْتُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ اعلان کرے گا اوہ میرے مال میں زکاة نہ دینے والو یہی تو وہ مال ہے جو تم دنیا میں جمع کیا کر دیتے فَزُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ جس مال کو تم جمع کر کے زکاة نہیں دیتے تے آج اس کا مزا تم چکلو محترم ناظرین اکرام اپنے مال کی صحی صحی زکاة نکالیے مال کی زکاة نہ دینے والا رب العالمین کیا جہنم کی آگ سے دوچار ہوگا تو محترم ناظرین یہ ہیں وہ چند چیزیں جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہیں نمبر سولہ سولہ ہمیں چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے وہ ہے سود اور بیاج کا کھانا اللہ رب العالمین سورة البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ عَادَفَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے کو کاروبار کو وزنس کو حلال قرار دیا اور سود اور بیاج کو حرام قرار دیا ہے اب اللہ رب العالمین کی اس نصیت کیا جانے کے بعد پہلے کے تو تمام گناہ ماف ہو گئے لیکن اب اگر دوبارہ کوئی سود اور بیاج کا کام کرے گا سود اور بیاج کے قریب جائے گا اللہ رب العالمین فرمارائے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ لوگ جو سود اور بیاج کا کاروبار کرنے والے کھانے والے کھلانے والے وہ جہنمی لوگیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے محترم ناظرین کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سود کھانے والے پر نہیں بلکہ اس میں ذرا سا بھی سپورٹ کرنے والے پر بھی لانت کی ہے تیرمزی کی روایت اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَعْنَ اللَّهُ آَكِلَ الرِّمَا وَمُوْكِ لَهُوا اللہ کی لانت ہو سود کھانے والے پر وَمُوْكِ لَهُوا کھلانے والے پر وَقَاتِبَهُوا السود لکھنے والے پر وَشَاهِدَيْهِ سود کی گواہی دینے والے پر اور یہ بھی فرمایا آپ نے فَوَهُمْ سَوَاهُنْ یہ سارے کے سارے برابر ہیں یعنی سود اور بیاج میں سپورٹ کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا گونے گار جتنا اس کا کھانے والا ہے محترم ناظرینِ کرام آج مسلمانوں کے معاشرے میں سود اور بیاج کا چلن عام ہے بہت سارے لوگ سود اور بیاج سے پریز نہیں کرتے ہیں وہ غور کرے کتنا بڑا وہ اپنے ذمہ وبال پال رہے ہیں سود اور بیاج یہ انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی چیز ہے نمبر سترہ سترہویں چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے محترم ناظرین اور وہ ہے یتین کا مال کھانا یتین جو سماج کا ایک مظلوم طبقہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا خاص طور سے باپ کا جس کے انتقال ہو گیا ہو جس کا کوئی نگرہ نہ ہو کوئی گھارجین نہ ہو اس یتین بچے کے مال کو ہڑپ جانا یہ بہت انسانیت سے بھی گری ہوئی چیز ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو لوگ یتین کے مال کو ظلمن کھا جاتے وہ اپنے پیٹ میں مال نہیں بھر رہے بلکہ جہنم کی آگ بھر رہے وَسَيَسْلَوْنَا سَعِیرَا اور ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے یتین کا مال کھانے والا یہ یاد رکھے رب العالمین کے عذاب سے جہنم کی آگ سے وہ بچ نہیں سکتا ہے جہنم میں لے کر جانے والی ہے ٹھاراویں چیز میرے محترم ناظرین قتل کرنا کسی نردوش کسی بے گناہ کو قتل کر دینا یہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے رب العالمین سورہ نیسا کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا کسی مومن کی جان لینے والا جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور رب العالمین کے غضب کا اور لعنت کا حقدار بنے گا اور اللہ رب العالمین اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیے ہوئے ہیں محترم ناظرین کرام قتل کرنا کسی کی حتیہ کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کسی بے گناہ کو مارنا کہ یہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی چیز ہے نمبر انیس انیسویں چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے خودکشی کرنا سوسائٹ کرنا آتم حتیہ کرنا زندگی اللہ کی امانت ہے ہمیں کوئی اختیار نہیں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود موت کے گھاٹ اتاریں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں رشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا میرے بندوں تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو اپنے آپ کو خود قتل نہ کرو سوسائٹ نہ کرو خود کشی نہ کرو رب العالمین بڑا رحم وعلا ہے اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ رحم کرنا چاہتا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا اور جو ایسا کرے گا جو خود کشی کرے گا رب العالمین فرماتا ہے فَسَوْفَنُسْلِهِ سَعِيرًا اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے وَكَانَ ظَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں تو خود کشی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور جہنم میں لے کر جانے والی چیز نمبر بیس بیسمی چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے وہ ہے زنا کرنا زنا کرنا بدکاری کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے انسان کو جہنم میں لے کر جانے والا ہے سمرہ ابن جندب روایت کرتے بخاری شریف کی روایت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خواب بیان کیا بہت لمبا خواب آپ نے دیکھا تھا اسی خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی جو خواب دیکھتے ہیں آپ کا خواب بھی سچا ہوتا ہے یعنی آپ نے خواب میں جو کچھ دیکھا وہ بالکل برحت ہے کیا دیکھا اپنے خواب میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم لوگوں کا گزر ایک تنور کے پاس سے ہوا ایک تندور کے پاس سے ہوا اس تندور سے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تندور میں ہم لوگوں نے جھاک کر دیکھا کہ دیکھیں یہ آوازیں کس کی آ رہی ہیں فرماتے اس تندور کے اندر ننگے مرد اور عورتیں تھیں ننگے مرد تھے ننگی عورتیں تھیں اور ان کے نیچے سے جہنم کی آگ کے شولے آ رہے تھے اور جب وہ شولے ان کے بدن تک پہنچتے تھے دو دو کو وہ چیخنے لگتے تھے چلانے لگتے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا ماہا اولائی یہ کون لوگ ہیں فرشتوں نے جواب دیا ہا اولائی الزوانی والزنات یہ زناکار مرد ہیں زناکار عورتیں ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیں کہ زنا کرنے والے بدکاری کرنے والے مردوں اور عورتوں کا کیا حشر ہو رہا ہے رب العالمین کے یہاں جہنم کا کیسا دردناک عذاب ان کو دیا جا رہا ہے تو زنا کرنا بھی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جہنم ہی کا نہیں بلکہ جہنم میں ایک خاص قسم کا عذاب زنا کرنے والوں کو دیا جائے گا تو یہ بیس چیزیں ہوئیں محترم ناظرین نمبر اکیس اکیسویں چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے وہ شراب پینا شراب کا سیون کرنا شراب کا استعمال کرنا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایتیں اللہ کی لانت و شراب پینے والے پر اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہد کر رکھا ہے اللہ تعالی نے شرابی کے بارے میں یہ اہد کر رکھا ہے اَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ تِینَةِ الْخَبَالِ کہ رب العالمین اس کو پیپ اور مواد پلائے گا اس کو تینت الخبال پلائے گا صحابہ نے پوچھا وَمَا تِینَةُ الْخَبَالِ اے اللہ کے رسول یہ تینت الخبال کیا ہے آپ نے فرمایا اَرَقُ اَهْلِ النَّارِ تِینَةُ الْخَبَالِ یہ جہنمیوں کا پسینہ ہے اَوْ اُسَارَةُ اَهْلِ النَّارِ یہ جہنمیوں کا پیپ اور مواد ہے دنیا میں شراب پینے والا دنیا میں نشاور چیزیں استعمال کرنے والا جہنمیوں کے پیپ اور مواد کو پیئے گا یہ دردناک عذاب محترم ناظرین اس کو دیا جائے گا محترم ناظرین بائیسویں چیز جو انسان کو جہنم کی آگ ملے کر جانے والی ہے وہ ہے گانے بجانے کا شوق میوزک اسٹرومنٹس کا شوق میوزک کا شوق میوزک کا سننا سنانا بھی انسان کو جہنم ملے کر جانے والی چیزیں اللہ رب العالمین سورہ لقمان کی آیت نمبر چھے میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُدِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا حُزُوَا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ والحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی راہوں سے لوگوں کو روکیں اور اللہ کی راہ کا مزاق اُڑائیں اللہ کے دین کا مزاق اُڑائیں اُلَائِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُحِين ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا میرے محترم ناظرین آج امت کے حالات آپ دیکھیں آج امت کے نوجوانوں کی اکثریت جس طریقے سے میوزک کی دل دادا ہے اور میوزک کو سکون کا سبب سمجھتی ہے کتنے ایسے نوجوانے جن کا یہ کہنا ہے کہ میوزک اور موسیقی سے گانے بجانے سے ان کی دل کو سکون ملتا ہے جس دل کے اوپر مہر لگ جائے جو دل ہدایت سے خالی ہو جائے یقیناً اسی دل کو میوزک اور گانے سے سکون ملے گا ایک ایمان والے کے دل کو تو قرآن کی تلاوت سے سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے اللہ نے کیا فرمایا عَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ الْقُلُوبِ ایمان والوں کے دلوں کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملا کرتا ہے یہ کون سے دل ہے محترم ناظرین جن دلوں کو گانی اور بجانے سے سکون ملتا ہے تو جہنم میں لے کر جانے والی چیز ہے گانا بجانا اور میوزک کا شوقین ہونا نمبر تئیس تئیسویں چیز جو انسان کو جہنم ملے کر جانے والی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے بہت کامن ہیں بہت عام طریقے سے رائج ہے انسان کا کپڑا مرد کا کپڑا تخنے کے نیچے ہونا مرد کی پیٹ مرد کا پائجامہ اور لنگی تخنے کے نیچے ہونا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایتیں جو کپڑا تخنے کے نیچے ہے وہ جہنم میں جائے گا یعنی اس کپڑے کے پہننے والا جہنم میں جائے گا محترم ناظرین ہمارے بہت سارے بھائی جب نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو پیٹ موڑ لیتے ہیں یہ مانا جاتا ہے یہ بھئی نماز کی حالت میں کپڑا تخنے کے اوپر ہونا چاہیے میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نماز کے تعلق سے خاص طور سے اللہ کے رسول نے کپڑے کو تخنے کے اوپر کرنے کا حکم دیا ہو تمام حالات میں مرد کا کپڑا تخنے کے اوپر ہی ہونا چاہیے تخنے کے نیچے کپڑے کا کرنا یہ حرام ہے کہ جہنم میں لے کر جانے والا عمل ہے اور آخری چیز محترم ناظرین اس کو بیان کر کے ہم آج اپنی گفتگو ختم کریں گے نمبر چوبیس چوبیسویں چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے وہ ہے عورتوں کا بے حیائی اور تبرج اختیار کرنا عورتوں کا ایسی پوشاک پہننا جو اسلامی شریعت کے خلاف ہو اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی وہ غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود بھی مائل ہونے والی ہوں گی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخلنا الجنہ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی ولا يجدنا ریحہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی اب ظاہر تھی بات ہے جب جنت میں نہیں جائیں گی تو جہنم میں جائیں گی محترم ناظرین یہ ہے چوبیس عامال عامال اور بھی ہیں چیزیں اور بھی ہیں ہم نے مختصرا آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ چوبیس عامال بیان کیے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم ان عامال سے اپنی حفاظت کریں اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ یہ ان میں سے کوئی بھی عمل اگر ہم سے سرزد ہوا اور ہم توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو ہم جہنم کے عیدن بنیں گے جہنمی لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں گے آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں ان تمام جو چوبیس عامال بیان کیے گئے آپ کے سامنے ان تمام عامال سے ہمیں اللہ رب العالمین بچنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے رب العالمین اپنی رضا کے کاموں کی ہمیں توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ